پاک فوج میں تقرر و تباتلے میجر جنرل آصف غفور کو جیو سی اکارا جبکہ میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تائینات کر دیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات احمہ کے جانب سے میجر جنرل آصف غفور کے تباتلے اور میجر جنرل بابر افتخار کو ترجمان پاک فوج تائینات کرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ الحمدللہ اپنی مدت کے دوران تعاون پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جبکہ تمام ذرائب لاکہ خوصوصی طور پر شکر گزار ہوں میرے پاس ہم بطن پاکستانیوں کی محبت اور تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ بہت کم ہے مضبوط رہتے ہوئے پاکستان کے استحقام کے لیے اپنا کام جاری رکھیں میجر جنرل آصف غفور نے لکھا کہ میں نئے ڈی جی آئیس پی آر کے لیے دعا گو ہوں ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اس سے پہلے آرمڈ ڈیویزن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جی او سی ون کے حدے پر فرائز انجام دے رہے تھے میجر جنرل بابر افتخار کا تعلق آرمڈ کور کی یونٹ سکس لانسٹ سے ہے انہوں نے ان سو نوے میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا میجر جنرل بابر افتخار کمانڈ ان سٹاف کالج کوئٹا سے گریجوئیٹ ہیں خیال رہے کہ میجر جنرل آصف غفور کو چھبیس دسمبر دوہزار سولہ کو لیفٹرینٹ جنرل آسم سلیم باجوا کی جگہ دی جی آئیس پی آر تاجنات کیا گیا تھا جبکہ میجر جنرل بابر افتخار جی او سی آرمڈ ڈویزن ملتان تاجنات تھے